بھائی صاحب وہ بابا رازم تو آج جلدی آؤٹ ہو گیا پھر اس کے بعد پاکستان نے جو میچ جیتا اور پاکستان نے جو دو سورن بنائے تھے نا اس کا ہائلائٹ تو دکھانا دکھانا ذرا نہیں ہے پاکستان ہار گیا پھر آج بھی بابا رازم کو ٹرول کرو گے کیا بابا رہیٹرز اور کراچی کی مافیا میڈیا یہ گندی نالی کے کیڑے یہ کرکڑ وید افضل حرام کھور کی نسل یہ وافے واسے حبیب یہ ایفی کمار یہ شویب جٹ یہ گٹر چھاپ لوگ جتنے بھی ہیں آج بھی بابا رازم کو ٹرول کرو گے شرم ہے تم لوگوں کو جب بابا رازم رنز کر رہا تھا تم لوگوں کو تکلیف یہ تھی کہ بابا رازم جو کہ صرف خود کھیلتا ہے دوسرا کوئی نہیں کھیلتا جبکہ دوسری پوری ٹیم ہی آل آؤٹ ہو رہی تھی آج تو بابا رازم انیس رنز بنا کے آؤٹ ہو گیا نا جس میں اس نے تین چھکے بھی مار اور جو ہے کہ ایک چھکا تین چھکے اور ایک چھکا بنایا ایک صرف سنگل تھی کوئی اس نے پچھ پہ داندلی وغیرہ نہیں تھی آیا دو تین چھکے اور ایک چھکا مار کے دو اور کے اندر ہی وہ چلا گیا پھر تمہارے اور بیٹسمنٹ جو تھے تمہارے سر کے تاج وہ جتواتے نا وہ کرتے دو دو سو رنز بابا رازم کو اوپننگ سے ہٹانے کے بعد تمہاری جو پچاس رن کی جو اوپننگ پارٹنرشپ بنی تھی نا انچارٹ ٹی ٹی میچوں میں وہ بھی دکھا دو ہمیں یا بتا دو ہمیں شاید ہمیں پتا نہ ہو ویسے تو مجھے تو یاد ہے چاروٹی ٹی ٹی میں پچاس رن کی پارٹنرشپ بھی پاکستان نے نہیں کری ہے لیکن اگر کیا پتا کر بھی دی ہو بابا ریٹرز کو پتا ہوگا تو وہ بھی دکھا دیجے بھائی بابا رازم کے خلاف ایجنڈا چلانے والے اتنا بتاؤ جب بابا رازم کپتانی سے ہٹایا ہے پاکستان نے تب سے پاکستان نے سات میچ کلے تین ٹیسٹ اور چار ٹوئنٹی کون سا جیتا ہے بتاؤ کون سا جیتا ہے بابا رازم کی کپتانی کے بعد اور اس کے علاوہ بابا رازم کو اپننگ سے ہٹانے کے بعد کس میچ میں پاکستان نے پچاس کی پارٹنرشپ کری ہے اپننگ میں کون سا میچ پاکستان نے جیتا ہے اس بات کا بھی جواب دو شروع کے تین میچوں میں بابا رازم نے تین ففٹیاں کی ڈیڑھ سو کے اسٹائیک ریٹ سے جبکہ دو دو سو کے ٹرگیٹ پڑ رہے تھے کوئی اور کھیل رہا نہیں تھا تم لوگوں کو تکلیف تھی کہ بابا رازم میچ نہیں جیتا رہا آج تو بابا رازم جلدی آؤٹ ہو گیا تھا آج تو بابا رازم نے دس بولے پتہ نہیں گیارہ بولے کھیل کر انیس رنڈ بنا کے وہ تو آؤٹ ہو گیا نہ اس نے زیادہ گندے کھیلی نہ وہ زیادہ در پچھ میں کھڑا رہا پھر تمہارے اور بیٹسمنٹ تو رنڈ کرتے نہ کچھ تو کرتے دو سو رنڈ بنا لیتے بھائی پھر کیوں پوری ٹیم ایک سو اٹھا ونڈ پہ آؤٹ ہو گئی پوری ٹیم ایک سو اٹھا ونڈ رنڈ بنا کر جو ہے نا مطلب کہ ہار مان کے بیٹھ گئی کیوں بابا رازم تو کھڑا ہی نہیں تھا اب کیا ہوا چاچا چاچا نے کتنی گھنے کھیلی چاچا آؤٹ ہو گیا فقر زمان نے کچھ نہیں کیا سائم عیوب نے کچھ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کر رہا رزوان نے رنڈ بنائے وہ بھی جو نا 63 بولو پہ 91 کسی کام کے رنڈ نہیں تھے وہ اینڈ میں نواز میں آکے جو نا تین چھکے مارے باقیوں نے کیا کیا بتاؤ ذرا اب بھی بابا رازم کا قصور کرو پہلے بابا رازم رنڈ کر رہا تھا تم لوگ کہ رہتے کہ بابا رازم رنڈ کر رہا ہے پاکستان میچ نہیں جیت رہا آج بھی بابا رازم کا قصور کر دو پتہ ہے کیا آج بولو کہ دوسرے بیٹسمنوں نے ملکے 140 رنڈ بنائے اور بابا رازم 19 رنڈ پہ آؤٹ ہو گیا آج بابا رازم نے رنڈ نہیں بنائے تو آج بھی بابا رازم کا قصور کرو نا تم تو یہی بولو گے کیونکہ تم تو ناجائز اولاد ہو اپنے ماں باپ کے تم تو ہوئی حرام کھور تم تو ہوئی گٹر چھپ تم تو ہوئی سیکڑو باپ کے لوتی اولاد جن کو پ یہ جتنے بھی ہیں بابا رازم کے قلاب ایجنٹ چلانے والی پوری کراچی کی میڈیا پھر آج بھی بابا رازم کا قصور کرو گے نا تم وہ رنڈ بنائے پھر بھی تم لوگوں کو تکلیف وہ رنڈ نہ بنائے پھر بھی تم لوگوں کو تکلیف لیکن اتنا ضرور کہوں گا میں صرف دو باتیں کونسی دو باتیں بابا رازم کو کپتانی سے ہٹانے کے بعد پاکستان نے سات میچ کھیلے کونسا جیتا ہے ہمیں اس کی لنک بھیج دو ٹھیک ہے اور بابا رازم کو ٹی ٹنڈ کی او کس میچ میں پاکستان نے پچاس رنڈ کی پارٹنرشپ کری ہے اس کی بھی لنک مجھے بھیج دو میں نے شاید وہ میچ دیکھا نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ تصویر میں نے برابر میں رکھی ہوئے یہ تصویر دیکھ لو یہ ٹی ٹوینٹی کی بیسٹ جو ہے کہ پارٹنرشپ میں سے ایک تصویر ہے جو بابا رازم اور محمد رزوان اوپننگ میں کر چکے اور بڑی بات یہ ہے کہ دوسروں کی پارٹنرشپ جو ہے کہ وہ فرسٹ بیٹ کر کے انہوں نے پارٹنرشپ کری ہے بابا رازم اور محمد رز دوسروں کی یہ جو پارٹنرشپ میں نے تصویریں لگائی ہوئی ہے نا یہ دونوں پارٹنرشپ رنچیس میں ہیں دونوں رنچیس میں ہیں مطلب رنچیس کر کے یہ پارٹنرشپ انہوں نے کری اور پاکستان کو میچ جتوایا ہے اور دونوں میچوں میں میرے خیال سے بابا رازم کی سنکچنیاں ہیں ایک ایک سے جو ہے نا پارٹنرشپ بابا رازم کی ہے تصویر میرے ذہن سے نکل رہی ہے میں اس میں بعد میں لگاؤں گا پہلے میں یہاں پہ موبائل میں دیکھ رہا ہوں وہ تصویر ہے کون سی ایک انگے جو نہ آفریقہ کے خلاف ہے ایک انگلینڈ کے خلاف ہے ہاں ایک جو کہیں انگلینڈ کے خلاف ہے دوسروں کی بانشپ یہ نات آٹا ہیتے دوسروں کا ٹرگیٹ چیز کروا کے میچ جتوائے تھا اور ایک ہے ایک سو ستا نوے کی بانشپ آفریقہ کے خلاف یہ بھی دوسروں کا ٹرگیٹ ہے بابا رازم ایک سو بائیڈس رنگٹ بنا کر آؤٹ ہو جا تھا اور پاکستانی یہ میچ جیت جاتا ہے دونوں رنچیس میں ہیں یہ دونوں پارٹنرشپ اور باقی کے تین جو پارٹنر فرنچ اور اپنا حضرت اللہ ززائی ان کی جو پانشیب ہے یہ ساری بیٹ فرسٹ میں کری ہوئی ہے انہوں نے بیٹ فرسٹ میں کری ہوئی ہے بابر اور محمد رضوان نے رنچس میں کری ہوئی ہے